جو نشے کا معاملہ ہے یہ سارے کا سارا موڈ ڈس آرڈرز کا سے آپ آئے لیکن موڈ ڈس آرڈرز اور چیز ہے اور کسی وقت جذباتی طور پر بھڑک اٹھنا یعنی سلکتے رہنا اور چیز ہے اور دھماکہ ہو جانا اور بات ہے موڈ ڈس آرڈر کا مطلب یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اداس ناراض ہے تو جب کوئی بندہ اداس ناراض ہوتا ہے تو اس وقت وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اب میرا ریلیپس ہونا بنتا ہے لیکن جب کوئی ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے والد سے یا والدہ سے یا بہن بھائیوں سے کوئی بات کرتا ہے اور وہ آگے سے بھی گرم گرم بات کر دیتے ہیں وہ اپنے تپے بیٹھے ہوتے ہیں ان کا اپنا موڈ ڈس آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیشنٹ ہے اور اس کا موڈ ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے اور وہ اڈکشن میں ہے اور وہ علاج میں سے گزر رہے ہیں اور اس کے گھر والوں کا موڈ بلکل ٹھیک ہے اگرچہ وہ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا تو ٹھیک ہی رہتا ہے موڈ کیونکہ وہ اس موڈ کے ساتھ رہنے کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں ہم سب عام طور پر تھوڑے بہت خراب موڈ کے ساتھ گھروں میں گزارہ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ نارمل ہے جب ہمارے گھر میں ایک چیز روز ہوتی ہے تو ہمیں نارمل لگنے لگتی ہے یعنی ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو موڈ خراب کرنے ہیں یہ تو سب ہی کرتے ہوں گے لیکن سب نہیں کرتے اگر آپ ہیلیکاپٹر پہ اڑتے اڑتے پورے لاہور پہ نظر ڈالیں تو آپ کو ایسے مجورٹی گھر نظر آئیں گے جہاں لوگ ہستے کھیلتے گزارہ کر رہے ہیں بغیر کسی کے ساتھ الجے لیکن جو ہی آپ ہیلیکاپٹر کو ذرا ڈی ایچے فیز ون یا فیز ٹو کی طرف موڑ دیں اور ایک نیچی فلائٹ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کافی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الج رہے ہیں کیونکہ کامیابی کا اور موڈ ڈس آرڈرز کا آپس میں ریلیشنشپ ہے جہاں افلوانس کامیابی شورت یا اس طرح کی چیزیں دانشوری نظر آئے علم نظر آئے کوئی پی ایچ ڈی نظر آئے تو آپ سمجھیں کہ ان چیزوں کا موڈ ڈس آرڈر کے ساتھ قریبی رشتہ ہے جہاں بھی آپ کو کوئی چیز ایکسٹر آرڈنری اچیبمنٹ نظر آتی ہے تو اس کی ایک نیگٹیو پرائس ٹو پی ہے کہ آپ کا موڈ خراب ہونے کے امکانات زیادہ ہوں گے دوسروں کی نسبت یہ نہیں کہ منڈیٹری ہے لیکن اگر آپ کچھ نہیں کریں گے اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے تو موڈ خراب ہو جائے گا جیسے پنیر کو اگر آپ بطور خاص حفاظت سے نہیں رکھیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو اچیورز ہوتے ہیں یا ہائی اچیورز ہوتے ہیں اگر یہ اپنے موڈ کی سپیشل کیر نہیں کرتے بہت خاص حفاظت نہیں کرتے تو امکان ہے کہ یہ خراب ہو جائے گا تو ایک تو یہ چیز سمجھ لیں کہ موڈ ڈس آرڈر نشے سے متاثرہ فیملیز کے لیے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے اور یہ ہمارا دشمن نمبر ون ہے اس کو پہچاننا ایز ایک کومن اینیمی یہ پیشنٹ کا بھی کومن اینیمی ہے اور یہ فیملی کا بھی کومن ہے دونوں کا کومن اینیمی ہے جس کو ہم موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں اور گھر کے ایک فرد میں موڈ کی خرابی نظر آئے گی تو دوسرے میں بھی تیسرے میں بھی وقتن فوقتن کبھی کسی کا دن زیادہ برا چل رہا ہوتا ہے اور کبھی کسی کا دن زیادہ برا چل رہا ہوتا ہے تو موڈ ڈس آرڈر یہ نشے سے متاثرہ فیملیز میں بہت کومن بات ہے کہ نشے کا مریض جو ہے اس کا موڈ خراب ہے تو وہ نشہ کرتا ہے گھر میں جب دیکھتے ہیں کہ مریض نشہ کرتا ہے تو ان کا موڈ خراب ہوتا ہے یہ بات کو سمجھتے ہیں مریض کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ نشہ کرتا ہے اور گھر میں جب مریض کو نشہ کرتے دیکھتے ہیں تو ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو کسی بھی کنارے سے شروع ہو جائیں تو یہ بات آپ کو اچھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ موڈ خراب ہوتا ہے تو لوگ نشہ کرتے ہیں لوگ نشہ کرتے ہیں تو کچھ اور لوگوں کا موڈ خراب ہوتا ہے اچھا تو ابھی تک تمہارا ہے اس چیپ لڑکے کے ساتھ چاکر چل رہا ہے تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی اوکے اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھر ہو تو میں چھو بیٹھوں get out شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ تستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے